موسیقی اما بعد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہمارے دین کا بہت ہی بنیادی موصوع ہے حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے حدیث جبریل کا عنوان دیا گیا یہ بہت عظیم و شان حدیث ہے اور طویل حدیث ہے اس حدیث کے مطابق جبریل علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں کہ دین اسلام ہے کیا اس حدیث کا ایک کانٹیکس ہے ایک پسے منظر ہے اور وہ پسے منظر یہ ہے کہ عراق کے شہر بسرہ میں ایک ڈیبیٹ چل پڑی ڈیبیٹ یہ تھی کہ تقدیر دین اسلام کے اندر ہے کے نہیں یہ وہ زمانہ ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں صحابہ اکرام کا زمانہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں تقدیر بنیادی ایمانیات میں سے ہے فرنڈمنٹل بلیفز میں سے ہے تقدیر پہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تقدیر اللہ جگل ہے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے اسلام کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں تو بسرہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا معبد الجوہنی اس نے تقدیر کا انکار کرنا شروع کیا لوگوں نے ترہ ترہ کے دلائل دیئے کہ تقدیر میں تو یہ بات ہے کہ لوہ محفوظ میں پہلے سے لکھا ہے کہ فلان جنت میں جانا ہے اگر یہ لکھا ہے تو اس کا کیا کمال ہے تقدیر میں لوہ محفوظ میں یہ لکھا ہے کہ فلان جہنم میں جانا ہے اگر کسی نے جہنم میں جانا ہے پہلے سے لکھا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے تو لوگ تقدیر کا انکار کر رہے تھے عراق کے شہر بسرہ میں اور تقدیر کے منکرین کا جو سرغنہ تھا وہ تھا مابد الجوہنی اب جیسا کہ نوجوانوں میں بیچینی پھیل جاتی ہے جب بھی وہ کوئی ایسی ڈیبیٹ سنتے ہیں جس میں لوگوں کا اختلاف ہو جائے یا علماء کا اختلاف ہو جائے تو وہ بیچین ہو جاتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں کس کی مانیں کس کی سنیں کس کی پیچھے چلیں ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں تو بسرہ شہر کے رہنے والے دو نوجوان اس ساری ڈیبیٹ سے دسکشن سے پریشان ہو گیا ایک کا نام تھا یحییٰ اور ایک کا نام تھا حمیت تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں شروع میں ہی آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گی ساتھویں آٹھویں حدیث تو یحییٰ اور حمیت کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پلین بنایا کہ ہم حج اور عمرہ کے لئے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی موجود ہوگا ہم اس سے سوال کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں کیا کہا اگر صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے تو بس لانا ہے چھوڑیں اب جو انکار کر رہے بس وہ عقلی دلائل دیتا رہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں اس سے کوئی غرض نہیں تو وہ یہ پلین کر کے حج اور عمرہ کے لئے گئے مکہ میں پہنچے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی کوئی صحابی کوئی صحابی جن کو تم جانتے ہو ایک صاحب نے کہا وہ دیکھو مسجد کے دروازے سے جو اندر داخل ہو رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے دور لگا دی حضرت عبداللہ بن عمر کو مسجد کے دروازے پر روک لیا ایک طرف کھڑا ہو گیا دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا کہیں لگی جی ہم بسرہ سے آئیں اور ہمارے شہر میں یہ ڈیبیٹ یہ ڈسکشن یہ مناظرہ یہ مجادلہ زوروں کی اوپر ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تقدیر ہے کچھ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے بارے میں کیا سنا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے برائے راست کچھ نہیں سنا تقدیر کے بارے میں میں نے اپنے والد عمر سے سنا ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو بات وہیں پہ آگئی پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث پیان کی جو انہوں نے اپنے والد عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اس کے کپڑے انتہائی صاف سترے سفید اور اس کے بال انتہائی سیاہ گھنے بال شائننگ چمکدار اس کا چہرہ روشن وہ آیا اور تمام صحابہ اکرام کو کراس کرتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے پاس بیٹھتے تھے تو نمازی پیچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلحے تو اب وہ پیچھے سے آیا اور تمام نمازیوں کو کراس کرتے ہوئے وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد کی حالت میں بیٹھے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تشاہود کی حالت میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کی دونوں رانوں پر تھائز کی اوپر رکھ دیئے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حیران رہ گیا اس کی جرد پر کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کی جرد کا اظہار ممکن نہیں ہوتا تھا آپ کا ایک چھپا ہوا روب اور دب دبا ہوتا تھا پھر اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوال کیے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اخبرنیان الاسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کو کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کو کیسے بیان کریں گے بہت اہم حدیث ہے بہت اہم حدیث ہے آج اب باہر نکلتے ہیں ہر کسی نے اسلام کی اپنی تعریف ہر کسی نے ایک فیرس بنا رکھی ہے کہ یہ دین اسلام ہے یہ عقائد مانتے ہو تو آپ مسلمان ہو ورنہ تو دار اسلام سے خارج ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کس کو قرار دیا یہ ہمارے دین کا جہور ہے یہ ہمارے دین کا ایسنس ہے آج اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے کوئی غیر مسلم کوئی نان مسلم اسے ہم کنورٹ کہتے ہیں وہ ہم سے پوچھ لے کہ بھئی اسلام کسے کہتے ہیں اور وہ کہے کہ بس ایک جملے میں بتا دو کہ اسلام کسے کہتے ہیں تو اب ہم اسے کیا بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اب یہ پوچھنے والا کون تھا یہ انسانی شکل میں آنے والے ہر جبریل علیہ السلام تھے صحابہ اکرام ان کو پہچان نہیں پائے تھے صحابہ اکرام کو کچھ شک تو پڑا تھا وہ کہتے تھے کہ مسافر بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی گرد و غبار کے نشانات بھی نہیں تھے اور مدینہ کا لوکل بھی نہیں تھا کہ مدینہ تو چھوٹی سی بستی تھی سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے یہ شخص آ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد ہر امر رضی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات میں بتایا کہ تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ وسلم تھے وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یہ وہ وقت ہے حدیث جبریل کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں یعنی تیئیس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اللہ کا جو لوگوں تک پہنچا دیا تو اب لوگوں کے سامنے ہر جبریل علیہ وسلم آئے ہیں ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کس دین کا خلاصہ بیان کر دیں تاکہ جاتے جاتے لوگوں کے ذہنوں میں اچھے سے بیٹھ دیں کہ بھئی یہ تمہارا دین ہے یہ دین قیم ہے یہ سیدھا دین ہے یہ اسلام ہے اس کو پکڑ کے رکھنا بعد میں لوگ پدھنے کس کس چیز کو اسلام بنا لیں گے کتنی موٹی موٹی کتابیں تمہیں اسلام کے نام پہ پکڑا دیں گے کیسے کیسے قوانین رسم و رواج میں اسلام کے نام پہ جگڑ دیں گے جبریل علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کہ اخبرنی عنہ الاسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے سب سے پہلے یہ کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرے نمبر پہ حماس پڑھو تیسرے نمبر پہ رمضان کے روزے رکھو چوتھے نمبر پہ زکاة ادا کرو پانچویں نمبر پہ بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو یعنی جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں پلردہ فیسلام اسلام ان پانچ چیزوں کا نام ہے شہادہ سب سے پہلے توہید ہے اگر توہید نہیں ہے تو ذہری بات ہے کس چیز کا اسلام ہے میں نے کوئی چودہ سے پندرہ مرتبہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھایا تو ایک مرتبہ ایسی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر قرآن مجید کو ہم ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ کیا ہو سکتا ہے تو وہ قرآن مجید کے مجھے یاد ہے کہ پہلے پیچ کی اوپر میں نے لکھا چودہ پندرہ مرتبہ پورا قرآن مجید ترجمے سے پڑھانے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو اگر کوئی نان مسلم کہے کہ ایک لفظ میں بیان کرو تو وہ لفظ توہید کا لفظ ہو سکتا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی اوپر زور دیتا ہے وہ توہید ہے ایک اللہ کی عبادت اور شرکی مضمت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرانا اللہ کی عبادت میں اب عبادت کسی کہتے ہیں سجدہ صرف اللہ کیلئے رکوع صرف اللہ رکوع عبادت ہے سجدہ عبادت ہے نظر نیاز عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دعا عبادت ہے دعا صرف اللہ سے قربانی عبادت ہے قربانی صرف اللہ کیلئے تو عبادت کی جو جو فارم جو جو صورتیں ہیں وہ سب صرف اللہ کیلئے ہیں یہ توہید ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسلام کیا ہے اسلام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سب سے پہلے تو یہ عقیدہ توحید کی اوپر ڈٹ جاؤ قائم ہو جاؤ شرک کو چھوڑ دو شرک کی ہر قسم اور صورت سے اشتناب کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گوائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت کا تعلق ہے تو سب سے پہلے یہ شہادہ ہے اس کے بعد پھر نماز ہے اسلام میں شہادہ کے بعد توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم چیز نماز ہے حدیثوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا کسی مسلمان سے اب مسلمان تو وہی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا نماز کا اگر نماز اس کی درست نکلی تو سارے عمال درست نکلیں گے یہی بات آتی ہے نا حدیثوں میں اگر نماز میں کوئی کمی کوتائی رہ گئی تو باقی جگہ بھی پکڑا جائے گا تو اب انسان کی زندگی میں باقی سارے عمال ہوں لیکن نماز نظر نہ آئے یعنی ہم نے بھی کیا کیا مطلب کچھ رسم و رواج کو ہم نے اسلام بنا لیا پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ جب کوئی پیغمبر نبی رسول اللہ کا پیغام پہنچا کے دنیا سے چلے جاتے تھے تو بعد میں آنے والی قومیں دین کا حلیہ مسخ کر دیتے تھے رسوم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتی تھی اور جن تعلیمات کو پیغمبر چھوڑ کے جاتے تھے ان کو ترک کر دیتی تھی اب ہمارے ہاں عام طور پر جسے کلچرل اسلام کہتا ہے یعنی عام لوگوں کا محسس کا اسلام کیا ہے عامت الناس کا اسلام کیا ہے جو محرم کے دس دن منا لیں ربی الاول آنے والا ہے اس کے بارہ دن منا لیں لوگ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں یعنی سارا دن ناد پڑھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے اب زہری بات ہے کہ ناد پڑھنا تو فرض نہیں ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ناد پڑھنی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ سارا دن ناد خانی کریں خود بھی روئیں لوگوں کو بھی رولائیں لیکن نماز نہ پڑھیں نہ ناد خان پڑھیں نہ ناد سننے والے پڑھیں تو زہری بات ہے یہ وہ اسلام تو نہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس کو آپ نے عام کیا جس کو آپ نے ڈیفائن کیا اس میں نماز سب سے پہلے نماز ہے تو اسلام ہے نماز نہیں ہے تو اسلام کس چیز کا بھلے بہت لمبی داری رکھ لو آپ شلوار تخنوں سے اوپر کر لو ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں جیب میں مسواک ڈال لیں اب آپ کہیں کہ میں نماز نہیں پڑتا لیکن اسلام میرا بہت عالی ہے تو خاص قسم کا حلیہ اختیار کر لینے سے کوئی کٹ پہن لینے سے مسلمان تھوڑی بن جاتا ہے ارکان اسلام ارکان اسلام کی پابندی کرنی پڑی گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ کیا ہے نماز ہے وہ نماز ہے وہ محرم یا ربی الاول منانا نہیں ہے بلکہ نماز ہے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو نماز سب سے اہم چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اسلام کیا ہے توحید اس کے بعد نماز اس کے بعد کیا رمضان کے روزے رمضان کے روزے اب زہری بات ہے فرض سب کو پتا ہے کہ رمضان کا روزہ ہر آقل بالک کی اوپر فرض ہے پھر اس کے بعد اگر استطاعت ہے تو زکاعت ادا کرے زکاعت کو بھی اللہ نے فرض قرار دیا جو صاحبی نصاب ہے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے اوپر زکاعت فرض ہو جاتی ہے تو وہ سال میں ایک مرتبہ 2.5 پرسم اڑائی فیصد اللہ کے رستے میں وہ مال نکالے پھر اگر استطاعت ہے تو حج بھی کرے اور اب اتنا اللہ نے مال و دولت دیا ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے تو حج کرے ہمارے بری دنیا ٹھیک ہے غرباء بھی ہیں غریب لوگ بھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئی ہیں اب جو اچھی سوسائٹیز میں رہتے ہیں ڈی اچے میں بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں کے گھر بنا لیتے ہیں آپ کے خیال میں ان کے لئے کیا حج کرنا مشکل ہے نہیں کمالی دنگی ہے ان کے لئے نہیں لیکن یہ غفلت ہے قرآن نے یہ بات کہی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنِ الْعَالَمِ اس نے کفر کیا اس نے کفر کیا تو یہ ہے اصل میں اسلام ارکان اسلام اب ان پانچ میں بھی اب دیکھیں شہادہ تو آپ نے زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لی تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے حج تو سب کی اوپر فرض نہیں ہے عام دور پہ لوگ کہیں گے کہ آج بارہ تیرہ لاکھ کا حج ہے کون کرے گا اتنی سیونگ نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے زکاة بھی سب پہ فرض نہیں ہے لوگ کہیں گے جی میجرٹی تو اپنی بیسک نیڈ ہی پوری نہیں ہو رہی تو اس پہ زکاة کیا فرض ہوگی تو اس سے بھی ایگزیمٹ ہو گیا روزہ تو وہ سال میں ایک مرتبہ ہے باقی کیا رہ گیا حماس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کو ڈیفائن کیا اس میں اگر ہم اس اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں یا کسی کے اسلام آپ نے مابنا ہو کہ اس کے اندر کتنا اسلام ہے تو آپ کے پاس کیا کرائٹیری ہے کیا یارڈ سٹک ہوگی نماز جس کی جتنی اچھی نماز ہے وہ اتنا اچھا مسلمان جس کی نماز جتنی بری ہے جتنی خراب ہے اس کا اسلام اتنا ناقص ہے اس میں اتنا عائب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کیا کہی جب آپ سے سوال ہوا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے ان پانچ چیزوں کا احتمام کر لو تو یہ اسلام ہے اور جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اخبر نیان الیمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اسلام ہو گیا تو اب ایمان کیا چیز ہے اب یہ قرآن کی اسطلاحات ہیں قرآن تو بھرا پڑا ہے مسلم مسلمون مسلمین مومن مومنون مومنین کسی کو قرآن نے مومن کہا کسی کو مسلم کہا قرآن کی آیات تو بھری پڑی ہیں کہ مسلمین کے لئے اللہ کے یہ وعدیں ہیں مومنوں کے لئے اللہ نے جنت میں یہ تیار کر رکھا ہے تو اب مومن کون ہے جس کو قرآن مومن کہہ رہا ہے ایمان کیا چیز ہے تو ایک چیز ہے عمل اور ایک چیز ہے عقیدہ اب دونوں کی فیرستیں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں بھئی یہ عقیدے انہیں چاہیے ایک لمبی چوڑی فیرست ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے تو آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اس عقیدے میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے لمبی چوڑی فیرستیں بنا رکھی ہیں اور بہت سے عقائد ایسے ہیں کہ جن کا قرآن اور سننہ سے کوئی تعلق نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا حر جبریل علیہ السلام نے کہ ایمان کیا ہے یعنی ایک بندہ مومن کا ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے پہلے تو عمل کی بات ہوگئی تو بھئی ان پانچ چیزوں پر عمل کر کے دکھاؤنا ٹھیک ہے تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے ایمان کیا ہونا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان چھے چیزوں کا نام ہے اسلام پانچ چیزوں کا ایمان چھے چیزوں کا نام ایک یہ کہ تم اللہ بھی ایمان لے کے آؤ وہی توحید کی بات دوسرا یہ رسولوں بھی ایمان لے کے آؤ تمام رسولوں کی اوپر جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک بھی رسول کا انکار کیا سچے رسول کا اس نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا تو رسولوں پہ ایمان لے کیا ہو اور رسولوں پہ ایمان میں یہ بھی ہے کہ رسول کی اداعت کرنی ہے رسول کو فائنل اثرٹی ماننا ہے رسول سے محبت رکھنی ہے تو اللہ پر ایمان اللہ سے محبت اللہ سے تعلق رسولوں پر ایمان رسول سے تعلق اور تیسرا کیا ہے آخرت پر ایمان آخرت سے کیا مراد ہے جنت کو مانو جہنم کو مانو کس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے اور ہمارے عمال کا حساب ہوگا ہمارے عمال کو تولا جائے گا کوئی جنت میں چلا جائے گا کوئی جہنم میں چلا جائے گا اہل جنت اللہ کی نعمتوں میں خوشیوں میں ہوں گے باغات میں محلات میں ہوں گے دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کے پاس ہوں گی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور اہل جہنم آگ کے عذاب میں ہوں گے تو آخرت پہ ایمان رکھو آخرت پہ تیسری چیز یہ اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان اور چوتھی چیز اللہ کی کتابوں پر ایمان تورات انجیل زبور اللہ کی کتابیں تھیں اللہ نے اتاری تھی ان میں تحریف ہو گئی اور اب اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی صورت میں تمہارے پاس آگئی اس کو اللہ کی کتاب مانو اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو اور پانچویں چیز فرشتوں پر ایمان کیسے پتا چلے گا کہ کتاب کون نبی اور رسول کی طرف لے کے آیا فرشتوں کو مانے گا تو سنت ثابت ہوگی چین ثابت ہوگی کہہ رہا جبریل علیہ السلام یہ کلام اللہ سے لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو فرشتوں پر ایمان جن جن فرشتوں کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے یا حدیث میں ملتا ہے اور اللہ نے جو ان کی صفات بیان فرمائیں جو ان کی جو کہ انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام جو وہی لے کر آتے ہیں حضرت میکائل علیہ السلام جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بارشوں کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے حضرت اسرائفیل علیہ السلام جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت والے دن سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے فرشتوں پر ایمان اور چھتی چیز کیا ہے تقدیر پر ایمان کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے تو یہ وہ ان دو لوگوں کا جو سوال تھا یہیہ اور ہمید کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں کیا کہا ہے تو یہاں وہ جواب آ رہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اسلام کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے حضرت جبریل علیہ وسلم نے جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان چھے چیزوں کا نام ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر فرشتوں پر اور اچھی پوری تکلیر پر تو بندہ مومن بننے کے لئے ضروری ہے اب دیکھیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور بدقسمتی سے ایسے لوگ اب مسلمانوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ سوشل میڈیا کی اوپر سوشل میڈیا بھی پکیا دو چار جمعہ پہلی کی بات ہے ایک صاحب میرے پاس آگیا شرکپور سے درزی کا کام کرتے تھے اب انہوں نے سوشل میڈیا بھی حضرت ہیں ان کو سننا شروع کر دیا جو اپنے طور پر قرآن بیان کرتے ہیں ان کا نام ہے محمد شیخ اور یہ ان کے فالور بن گئے متاثر ہو گئے اب مجھے آکے کہیں کہ جی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کا تو وجود ہی نہیں ہے تو میں نے کہا وہاں جو روزہ مبارک بنا ہوا ہے مسئل نوی کے ساتھ تو اس میں کیا ہے جی اس میں تو اصحابِ قحف ہیں اچھا تو پھر قرآن کس کی اوپر نازل ہوا تھا جی قرآن تو حرد آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا جب سے آدم علیہ السلام ہے تب سے قرآن ہے اچھا تو پھر یہ تورات انجیل کہاں سے آگے نہیں تورات انجیل تو کوئی نازل نہیں ہوئی یہ تو قرآن ہی کے صفاتی نام ہے تو میں نے کہا ڈیڑھ عرب کیا دو عرب کے قریب مسلمان ہیں سارے غلطی پہ ہیں ہاں سارے غلطی پہ ہیں کسی کو قرآن سمجھ ہی نہیں آرہا سمجھ تو ہمارے استاذ کو آرہا ہے محمد شیخ کو عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں اب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ محمد شیخ جو ہے کبھی آپ اس کو سنیں سوشل میڈیا پہ وہ بندہ ایک ایک مجلس میں چالیس چالیس پچاس پچاس آیتیں پڑھ جاتا ہے اور کہتا کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی نہیں ہے مظلہ ایک ہے کہ نبی نہ ماننا وہ نبی رسول تو وہ کہتا ہی نہیں دنیا میں ایسی جھوٹ بنایا ہوا ہے کہ کوئی شخص مکہ میں آیا تھا اچھا پھر قرآن کانا نازل ہوا تھا مکہ مدینہ میں نہیں مکہ مدینہ میں تو نہیں نازل ہوا کچھ بھی نہیں نازل ہوا قرآن شروع سے چلا آ رہا ہے اب وہ بظاہر قرآن کو مان رہا ہے اللہ کو مان رہا ہے آخرت بھی مان رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو اب مسلمان ہو سکتا ہے کیسے مسلمان ہوگا کیسے مسلمان ہوگا تو یہ اصل میں اسلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ یہ ایمان ہے فرنمنٹل بلیوز ہیں یہ چھے چیزیں آپ نے ان کو ماننا ہے اب ایک بندہ آکے کہتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں لیکن جنت جہنم کوئی نہیں ہے آخرت کوئی نہیں ہے بس ایسی اللہ نے اللہ نے کہا ہے کہ اچھے کام کرو گے تو خوشی مل جائے گی دنیا میں یہی جنت ہے لوگوں نے کہا ہے ایسی انٹرپیٹیشن کی ہیں اگر برے کام کرو گے تمہارے اندر انزائیٹی ڈپریشن فرسٹریشن پیدا ہو جائے گی یہ زندگی تمہارے لئے جہنم بن جائے گی بس یہی جہنم جہنم ہے آگے کوئی جہنم جہنم نہیں ہے اب ایسے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی میرے بات ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے ایسی سوچ کا تو اصل میں یہ عقائد تھے ہمارے بدقسمتی سے علماء نے یہ عقائد تو فوکس نہیں کی لوگوں کو یہ تو بتایا نہیں بھی آخرت کو ماننا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے تقدیر کو ماننا فرشتوں کو ماننا ضروری ہے اب کچھ اور چیزوں کو فوکس کیا لوگ اس کا تو انکار نہیں کرتے وہ چیزیں اضافی تھی اب بحثیں کس پہ ہو حجیب و غریب قسم کی بحثیں کہ اللہ کا عرش افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی مٹی افضل ہے اب اس پہ بحث ہو رہی ہے ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اب اس کے اوپر بحث ہوئی جا رہی ہے لوگ قبر کے اندر مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا اس کے اوپر لمبی چوڑی بحثیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کو لوگ سمجھائیں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ زندہ آپ کی بات نہیں سننے کو تیار اللہ بحث اس پہ کر رہے ہیں کہ مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا زندہ آ کے مسجد میں سننے کو تیار کوئی نہیں ہے وہ جمعے میں آ کے بات سننے کو تیار نہیں ہے تو ہم نے غیر ضروری بحثوں کو کیا کیا وہ موضوع بحث بنا لیا اب ہوا کہا ہے کہ لوگوں نے دین کی بڑی بڑی چیزوں کا انکار شروع کر دیا اب ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن خدا کو نہیں مانتے ہم مسلمان ہیں خدا کو مانتے ہیں نہیں خدا کے بارے میں مجھے کوئی یقین نہیں ہے کی نہیں ایک نوجوان میری اس کے ساتھ ڈسکشن ہو گئی کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا لیکن میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں نماز پڑھتا ہوں خدا کو نہیں مانتا نماز پڑھتا ہوں کہ گوھر سے میری بحث ہوگی وہ کہتا ہے خدا کو نہیں مانتا لیکن گھر میں میں نے اپنے بچوں کو قاری صاحب لگوا کے دیا ہوا آکے ان کو پارا پڑا دیتے ہیں تو میں نے کہا یہ سارا کیوں کرتے ہو پھر بس ٹھیک ہے کلچرل چیز ہے ساری کرتے ہیں تو اب میں نے اجنبی بن کے تھوڑی رہنا ہے سوسائٹی میں اب کیا ہے کہ ہمارے جو اصل ایمانیات تھے ہم نے ان کو فوکس نہیں کیا تو لوگ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں ایتھیس بن رہے ہیں ملہد بن رہے ہیں خدا کے انکار کر رہے ہیں رسولوں کا انکار کر رہے ہیں آخرت کا انکار کر رہے ہیں تقدیر کا انکار کر رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی دلیلیں دیکھیں تو ایمان بسیکلی چھے چیزوں کا نام ہے ان چھے چیزوں کو ماننا ضروری ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان تقدیر پر ایمان تیسرا سوال کیا کیا حریف جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہ آپ مجھے بتائیں احسان کیا ہے یہ تو اسلام ہو گیا اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے ایمان چھے چیزوں کا نام ہے احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی حسن عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اب ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ کی کوئی تصویر اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے جو بھی ہم اللہ کی تصویر اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے غیر بات ہے وہ اللہ تو نہیں ہوگا وہ تو ہمارے اپنے ذہن کی کیریشن ہے تخلیق ہے خود سے ہم نے بنایا ایمیج ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے جیسے قیامت والے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے جو کیفیت تمہارے اوپر تاری ہوتی اللہ کی محبت کی کیفیت یا اللہ کے ڈر اور خوف کی کیفیت خشیت کی کیفیت ہوتی یا محبت کی ہوتی اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی عبادت بھی کرنے ہیں خوشو خوزو قصہ تو یہ گویا کہ ہمارے دین کے تین لیولز ہیں جو بیان ہو گیا ایک بیسک لیول ہے بگنرز کے لیے ایک انٹرمیڈیٹ لیول ہے ایک ایڈوانس لیول ہے سب سے پہلے اسلام ہے سب سے پہلے کہ اسلام ہے نماز روزہ زکاة بھئی یہ کرو کلمہ پڑھ لیا نماز روزہ زکاة یہ پہلا لیول ہے اب اس کے بعد مزید آگے بڑھو تمہارے دل میں یہ چیزیں اچھے سے بیٹھ جائیں جو تمہاری زبان پہ ہے وہ تمہارے دل میں بھی آ جائے یہ دوسرا لیول ہے ایمان کا لیول ہے اور سب سے ہائیس لیول کیا ہے سب سے انچا احسان کا درچہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یہ اردو والا احسان نہیں ہے احسان کا لفظ حسن سے بن ہے بیوٹی سے پہر جو بھی کام کرنا ہے اس کو خوبصورتی سے کرو ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اپنے ملازمین سے بھئی اپنے بچوں سے یا ٹیچر اپنے سٹورنٹ سے چاہتا ہے بھئی کوئی کام کرنا بھئی اچھے سے کرو بھئی اچھے سے کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں بھئی نماز پڑھنی ہے اچھے سے پڑھو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے پسند ہر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ کام آپ نے کرنا ہی ہے تو اچھے سے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ہے کہ عبادت اچھے سے یہ احسان ہے یعنی اپنی عبادت میں خوبصورتی پیدا کر لو کہ کوئی نماز پڑھتے دیکھے کہے یار میری بھی نماز ایسی ہو جائے اللہ کرے مجھے بھی ایسی نماز حاصل ہو جائے تو ہم نے اپنے ہر عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا صدقہ دینے اس میں خوبصورتی پیدا کرو اب یہ نہیں صدقہ بھی کر دیا چار باتیں بھی سنا دیں اگلے کو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی روزہ رکھنا ہے تو اچھے سے روزہ رکھے اب یہ نہیں کہ روزہ رکھے سارا دن جہاں وہ میوزک سنتا رہے موویز دیکھتا رہے نماز پڑھنی ہے تو اچھے سے نماز پڑھے حج کرنا ہے تو اچھے سے حج کرے دیکھتے ہیں ہم اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے حج کی موقع پر لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ادھر سے حرم سے آتے ہیں فائی سٹار ہوتیلز ہیں سیون سٹار ہوتیلز ہیں آپ اپنا کیبل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں موویز دیکھتے ہیں ٹائمز آیا کرتے ہیں عبادت کو اچھے سے کرنا یہ احسان ہے خوبصورتی پیدا اللہ کو یہ بہت پسند ہے یہ ہمارے دین کی چھوٹی ہے یہی ولایت ہے انہی لوگوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں جو اپنی عبادت میں خوبصورتی پیدا کر لیتے ہیں تو آخری سوال کیا تھا کہ رجبریل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کا بانے والی ہے تو آف صلی اللہ فرمایا قیامت کا علم نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے یعنی مجھے بھی نہیں ہے آپ کو بھی نہیں پتا کہ کس دن آنی پھر انہوں نے کہا اچھا اس کی نشانیاں بتا دیں تو آف صلی اللہ نے دو نشانیاں بتائیں ویسے تو حدیث میں بہت سی نشانیاں ہیں لیکن اس حدیث میں دو نشانیوں کا آف صلی اللہ نے تذکرہ کیا کہ اگر یہ دو نشانیاں نظر آ جائیں تو سمجھو کہ قیامت اب قریب ہے ایک آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تم دیکھو گے چرواہے بکریاں چرانے والے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ننگے پاؤں ننگے بدن پھٹی چردوتیاں پہننے والے گڑریے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں گے اور مقابلہ کریں گے شاندار عالی شان عمارتیں کھڑی کریں گے یعنی عمرہ امیر لوگ عمارتیں بڑی بڑی بنا لیں یہ کوئی مثال کے طور پر کہیں ملک ریاض نے محل کھڑا کر دیا اب کسی کو تاجب کیا ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک دہاتی آدمی بکریاں چرانے والا وہ جب محل کھڑا کر دے گا تو پھر قابل تاجب پاتھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تم دیکھو گے کہ بکریاں چرانے والے وہ محلات تعمیر کریں گے کہی گئی سٹوریز کی بیلڈنگ بنائیں گے جب یہ دیکھو تو سمجھو کہ قیامت اب قریب ہے ایسے عربوں کے ہاں تیل کی دولت نکل آئی یوئی وغیرہ کی طرف اگر آپ اشارہ کر دیں کسی زمانے میں مہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کیا ہوتا تھا سارے تو ایسے نہیں تھے لیکن بہرحال پائرٹس تھے جنہیں سمندری کزاک کہتے ہیں پھر تیل نکل آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سہرا سے جو ہے وہ آج اتنا بھاگ لگا دیا ہے کہ دنیا وہاں اپنا چھٹیاں گزارنے کے لئے جاتی ہے بہت سے مثالیں آپ کو اگر نظر آ جائیں گے اور دوسرا کیا ہے دوسرا آپ صلی اللہ فرمایا ہے کہ اولاد اپنی والدین کی نافرمان ہو جائے گی انتالید الامت وربتہ لونڈی اپنی مالکن کو پیدا کرے گی اس سے کیا مراد ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے ایسے سلوک کرے گی کہ جیسے کسی نوکرانی سے کیا جاتا ہے کسی میڈ کے ساتھ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اولاد جو ہے خاص اور دیکھیں اللہ کے رسول اللہ نے خاص اور پہ بیٹی کا تذکرہ کیا کیوں لڑکا تو چلیں پھر وہی معاملہ ہے کہ جی اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن کم ہی ہوتی ہے کہ مو ماری کری لے گا والدین سے لڑکیاں جو ہے سب میسیب ہوتی ہیں والدین کا کرنے والی ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جس کے مزاج میں اطاعت ہے سب میشن ہے وہ بھی والدین کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرے گی اس طرح سے سلوک کرے گی کہ جیسے اپنے گھر کے نوکروں سے کیا جاتا ہے خادموں سے کیا جاتا ہے لونڈیوں سے کیا جاتا ہے تو اس وقت سمجھو کہ قیامت قریب ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو باتیں کہی گی ہیں سونی کیا میں پیامل کی توفی کنسی فرمان